موسیقی فرنس اردو میں مزید اچھے اچھی ویڈیو روزانہ دیکھنے کے لئے ہمارے چینل اردو انفو کارنر کو سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے ویڈیو کے نیچے دیئے گے ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی دکھ کیجئے اس پر کلک کرنے سے آپ کو ہماری ہار نے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ نہیں سکے گی اور آپ ہماری ویڈیو سبسکرائب کرنا دیکھ سکیں گے فرنس اردو کی ویڈیو میں اگر آپ کو تھکن کا احساس ہوتا ہے دن بار تو آپ کچھ گزائیں ہیں جن کو آپ یہ سکتے ہیں کہ آپ ان تھکن کو ختم کر سکتے ہیں یعنی گریلو طریقے سے آپ اس تھکن سے چھٹکارا پاس سکتے ہیں آردو کی ویڈیو میں آپ یہ جان پائیں گے تو فرنس ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر افراد جہاں وہ تھکن کی شک اکثر افراد جہاں وہ تھکن کی شکایت کرتے ہیں لیکن شاید آپ کو علم نہیں کہ اس کی ایک وجہ کھانے پینے میں لاپارواہی بھی ہے سنیک اور ٹی بریکس کے دراؤن ہم خاص طور پر وہ کچھ کھاتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہیں جس کی ہم سکان کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ خدرتی ذرائع جن کے ذریعے آپ تھکن کو دور کر سکیں گی اس کے بارے میں جان سکیں گے فرسٹ ہے دہی مہرین کے مطابق دہی گرمیوں میں بطور خاص بہترین گزہ ہے یہ ہلکا ہوتا ہے اور جلد حضم ہو جاتا ہے دہی یا ڈیری کی کسی بھی مصنعات میں ٹائروسائن کسر سے پا جاتا ہے جو دماغ میں سیرو ٹون کے لیول کو بڑھا دیتے ہیں اس میں شامل پروٹین ہمارے دماغ کے نیرو ہارپونز کو بڑھا دیتے ہیں جس کے وجہ سے تھکے ویساو کو آرامیتا ہے یوں آپ کو بھی آرامی لے گا اگر آپ سادہ دہی پسند نہیں کرتے ہیں تو پھلوں کے ذائقے والا ہی دہی استعمال کریں نیچس ہے ڈاک چوکلٹ ڈاک چوکلٹ میں کسی سے کم نہیں ہے لیکن اس میں ذائقے کے علاوہ بھی کئی گھن ہوتا ہے یہ نہ صرف ہمارے سٹریس ہارمونز کے لیول کو کم کرتی ہے بلکہ دباؤ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے کیمیکل کے ادم وازن کو بھی دو کرتا ہے ہماری جسم کو اچھی مقدار کی ضد ہوتی ہے اور چوکلٹ میں یہ فلیور فلیور نوڈس ہیں وہ کی شکل میں مجھود ہوتا ہے ڈاک چوکلٹ میں یہ سب سے زیادہ مقدار میں پھائی جاتے ہیں یہ چوکلٹ ہی ہے جو آپ کے موڑ کو بہتر بنا پی ہے نیکسٹ ہے رسط دار پھال آپ کی پسند اور ذوک کے مطابق کوئی بھی پھال ہو سکتا ہے پھال میں قدرتی مٹھا سکتی ہے جو دماغی ثقاورت کو دور کرتی ہے رسط دار پھال یا گرمیوں کا کوئی بھی پھال اس کے لئے مفید ہے نیچرل شگر کے علاوہ پھال وہ ہماری جسمانی صحت کے لئے بے حد مفید ہیں اپنے ہر کھانے میں پھلوں کو ضرور شامل کریں آپ خود کو توانائی میں آپ کی خود کی توانائی میں آپ خود فرق محسوس ہی کریں گے بادام بادام نہ صرف بالوں کو چمک لاب نہ تہا بلکہ ثقاورت میں بھی آرام دیتا ہے یہ ویٹامین بی ٹو ویٹامین ای مگنیشیم زنک سے بربور ہوتے ہیں ویٹامین بی اور مگنیشیم جسم میں سیرو سیرو ٹوین تیار کرتے ہیں جو موڈ کو کنٹرول کرتے ہیں دباؤ اور ثقاورت سے آرام دیتا ہے زنک ثقاورت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے منفی اثرات کو ختم کرتے ہیں جبکہ ویٹامین اے دل کو نقصان پہنچانے والے اجزاء سے اجزاء کو ختم کرتے ہیں میکشیم حربل چائے کیوہ یا ہربل چائے کیوہ یا ہربل چائے کیلوریز کو ہاتھ میں رکھنے کے علاوہ آپ کے موڈ اور مزاج کو بھی بہتر بناتی ہے ہربل چائے کی تمام اقسام جائے وہ ہمارے جسمانی نظام کے لیے جادوہی اثر رکھتی ہے یہ جڑی بوٹیاں جڑی بوٹی دباؤ کا کام کر کے ہمارے جسم کو آرام اور سکون پچھاتی ہے مچھلی نے اکسام مچھلی وٹامین بی کے علاوہ جسمانی تکاور دباؤ کو دور کرنے والی بی سیکس اور بی بارہ بی ٹویلپ سے برپور ہوتی ہے بلکہ ایک ایک ہے تو یہ ہے کہ دماغ کو اچھی خوشگوار حالت میں رکھنے کے لیے بی ٹویلپ سب سے اہم اہمیت والا وٹامین ہے اس وٹامین کی جسم میں کمی سے ڈپریشن کا مرض ہو سکتا ہے سی فوڈ کی تمام اقسام میں زنک پہ جاتا ہے جو ہمیں تکاور یا دباؤ سے آرام دیتے ہیں اگر آپ جسمانی اور ذینی صحت کو نقصانے والی مدر ازرا اجزا سے خود کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو لیسن کا استعمال کیجئے لیسن تینشن کو ختم کرتا ہے آپ کو تکاور کے حساسے محفوظ رکھتا ہے حساسے بچاتا ہے یہ جسم میں گروہ کور کے لیول کو بھی کم کرتا ہے اگر آپ لیسن کو کچھا استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو اسے اچار کے طور پر اس غزہ میں شامل کر لیں لیسن کا اچار تدیر خراب نہیں ہوتا ہے اور سادہ چاول اور چپاتی کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیسن میں وہ اجزا پائے جاتے ہیں جو آپ کو ہائی بلیڈ پریشر سے بھی محفوظ رکھتے ہیں فرنز سب سے پہلے میں ان فرنز کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی جو نے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ اور ساتھ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیس فرنز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگتی ہے اس میں بہت صرف یہ نولیچ والی بات تک نہیں لگتا ہے کہ آپ کو آگے فرنز کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تو پلیس فرنز کے ساتھ ویڈیو کو فیملی کے ساتھ دور شیئر کریں اور پلیس اگر ویڈیو میں کوئی بات اچھے لگتی ہے تو اس کو لائک بھی ضرور کریں اگر ویڈیو کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں کوئی فیڈبیک اپنا دینا چاہتے ہیں پھر رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کومنٹ باکس میں جا کے لکھ سکتے ہیں اور ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لئے کوئی ویڈیو نئے جا سکے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے لئے ویڈیو یا ٹاپک آپ کے لئے منایا جا سکے اور پرینڈز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں